پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی موت تلاش کرتی ہے جیسے کہ اس کی موت تلاش کرتی ہے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی کہ رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے یعنی ایک یہ کہ آدمی رزق کو تلاش کرتا ہے نہیں حدیث میں فرح رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے اس سے آپ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت کا اندازہ لگائیے کہ رزق انسان کی اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان جو پلی نہیں سکتا الحمدللہ رب العالمین کا مظاہری تب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پالتا ہے جہانوں کو پالتا ہے اور پالنے کے لئے زہر کی رزق زہری رزق کو باطنی رزق کو مادنی رزق کو مانوی رزق کو اس کے پالنے کے اندر جائے پہلی سیڈی انسانی زندگی کی تو اس کو انسان بظاہر تلاش کرتا ہے لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے اور ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے دیکھو اس میں اس بات کی طرح اشارہ کر دیا جیسے موت یقینی پہنچ کے رہتی ہے اور انسان کو موت تلاش کری لیتی ہے بلاخر بلکل اسی طریقے سے رزق جو ہے یقینی پہنچ کے رہتا ہے اس بندے کو بلاخر رزق بندے کو تلاش کری لیتا ہے بھلے یہ پہاڑوں کی کھوک کے اندر ہو یا جو ہے سہراؤں کے جو ہے ذروں کے اندر ہو یا دریاؤں کے پانیوں میں ہو یا جو ہے وہ آباد اور شہروں کے اندر آباد ہو یا گاؤں بستیوں میں کہیں بھی ہو اس کا ر پر پہنچ کر رہتا ہے اس سے تو اللہ تبارک وطالہ نے پاڑوں کی غاروں کے اندر بھی جاندار زندہ رکھے ہوئے ہیں پتھروں کے اندر بھی جاندار زندہ ہیں اور پھر انسان جو ہے دنیا کے ہر خطے اور ہر محول کے اندر زندہ ہیں اس کا مطلب ہی کہ اللہ تبارک وطالہ کا رزق جو ہے وہ ہر انسان کو پہنچ رہا ہے تو گوئے کہ اس حدیث میں ایک تو یہ زمانہ دے دی کہ یقینی طور پر رزق ہر ایک کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے جیسے کہ موت پہنچتی ہے اور دوس دوسرا یہ فرما دیا کہ رزق تلاش کرتا ہے گوئے کہ اس کا مقدر رزق ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں اس کو ملے گئی جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ایسے تلاش کرتا ہے اور موت جیسے پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے رزق پہنچ جاتا ہے تب یہ کو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے رزق نے بھاگتا ہے اس طرح جیسے موت سے بھاگتا ہے لیکن موت اس کو کئی نہ کئی آ لیتی ہے بالکل اسی طریقے سے رزق بھی اس کو کئی نہ کئی آ لیتا ہے یہ جو ہے رزق سے بچ کی جا نہیں سکتا اگر کوئی رزق سے بچنے کی بھی کوششی کرے جیسے کہ موت سے بچتا ہے تو موت سے بچتا تو نہیں آخر موت اس کو جو ہے پہنچ جاتی ہے ایسے رزق اس کو پہنچ جاتا ہے تو گویا ہے کہ یہ رزق کا ملنا یقینی ہے اور پھر اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے رزق انسان اپنا پورا کرتا ہے ایسا نہیں کہ رزق اب بھی پورا نہیں ہو اور موت آگئے نہیں تو اس نے اشارہ کر دیا کہ جیسے موت جو ہے وہ اس کو پہنچ کے رہتی ہے اسے رزق اس کو پہنچ کے رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ رزق موت سے پہلے پھر اس کو ملنا ہے یقینہ موت سے پہلے اپنا رزق پورا کر لیتا ہے تب ہی تو روایات میں آتا ہے کہ جب کسی گھر میں کسی موت ہو جاتی ہے اور لوگ جب آوے ویلہ کرتے روتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے کیا کہتا ہے کہا کہ میں نے اس کی روزی کم نہیں کر دی ہے میں نے اس کا رزق نہیں شینہ ہے جتنا اس کا رزق تھا وہ رزق اس نے پورا کر لیا ہے اور میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی ہے جتنی اس کی عمر تھی اتنے ایک ایک سانس اپنا پورا کر لیا ہے اور پھر تمہارے ہائے ویلہ کی وجہ سے میرا آنا رکے گا نہیں بلکہ میں آتا رہوں گا یہاں تک کہ سب کی جان لے لوں بلکہ سب پورے گھر کو اجار دوں اس وقت تک میں آتا رہوں گا فرماتے کہ اگر اس وقت فریشتے کی خبر وہ گھر والوں کو ہو جائے جو رو رہے ہیں مردے پر یا یہ آواز اس کی سن لیں تو فرمایا کہ ان کو اتنی دہشت و خوفتاری ہو کہ وہ اس مردے کو چھوڑ گے اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ یہ فریشتہ تو ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی جان لے گا تو اپنی فکر پڑ جائے گی مردے کو بھول جائیں گے اس لئے ناظرین حقیقتہ اور آج پوری دنیا میں رزق اور روٹی کے مسئلہ ہے آج پوری دنیا کہتی کہ روٹی کا مسئلہ اور حالکہ اسلام کہتے ہیں روٹی کا مسئلہ مسئلہ ہی نہیں ہے روٹی کا مسئلہ مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن رزق اس کا متعین کر دیا جب رحم مادر کے اندر اس کا نصفہ ٹھہرا تو فریشتے نے اسی دن اس کا رزق لکھ دیا کہ ہمار رزق اے رب جو جلال کتنا رزق لکھوں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اتنا رزق لکھ دے تو اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے یہ رزق اس سے جانے والا یہ بھلے رزق سے جتنا بھی بھاگتا رہے اس کو رزق مل کے رہے گا تب ہی تو یہ علماء فرماتے ہیں بس بندے کا کام یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور تدبیر جائز طریقے سے اختیار کرے اور پورے وقار و عزت کے اپنے رزق کو تلاش کرے بس اس کا مقدر رزق اس کو مل کے رہے گا اس کے لئے حرام راستے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے out of the way جا کے اپنے آپ کو حلکان کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو مقدر روزی ہے وہ اتنی ملنی ہے بڑھنی نہیں ہے ناجائز راستے اختیار کر کے بڑھنی نہیں ہے ملنی اتنی ہے لیکن آپ نے ناجائز راستے اختیار کر کے اپنے مقدر کو اپنے لئے حرام کر لیا ہے اتنی سی بے وقفی آپ نے کی ہے نہیں آپ کو حلال ہی راستہ اختیار کرنا ہے اور جائز طریقے سے آگے بڑھتے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا مقدر رزق آپ کو پہنچا دیں گے تبی تو پیرانے پیر حضر غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اے بندے جائے وہ رزق کی حصول کے لئے عزت اور وقار کا راستہ اختیار کر اس لئے کہ عزت اور وقار کے ساتھ جائے رزق کو حاصل کرنے میں تیرے رزق کام نہیں ہوگا اور زلط اور خاری کا راستہ اختیار کر کے تیرے مقدر رزق میں اضافہ نہیں ہوگا تو گویا کہ زلط اور خاری کے ساتھ رزق کو ڈھونڈنے کوشش کر رہے ہو تو اس پہ فرمایا رزق کے مقدر میں اضافہ نہیں ہوگا اور وقار اور عزت کے ساتھ جو اگر حصول رزق کی جو کوشش کرو گے اس کی وجہ سے رزق کے مقدر میں کمی نہیں ہوگی جب کمی نہیں ہوگی تو عزت اور وقار کے ساتھ مومن بندہ اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتے جہاں زلط کا راستہ اختیار کر کے یا حرام کا راستہ اختیار کر کے اپنے مقدر کو بڑھانے کوشش کرے اس کی ہماقتیں وہ بڑھتا نہیں ہیں مقدری اس کو ملتا ہے لیکن اس کے طرزی عمل کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے اس سے جو ہے یہ رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالی مقدر کر رکھا ہے اور بندے کو اس کا رزق ملے گئے رہتا ہے اس کے بارے میں اللہ پر اس کا اعتماد کامل ہونا چاہیے توقع مضبوط ہونا چاہیے ایمان اور یقین قوی ہونا چاہیے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے نگاہ ناتے ہاں اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کرے دکان کھولے دفتر جائے ملازمت کرے اور قسم معاشقی کوشش کرے باقیہ مقدر رزق اللہ تبارک و تعالی اس کو اتار دینا ہے اور عزت جس کو رزق مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ظاہری اسباب کے درجے میں حصول رزق کی کوششی نصیب فرمائے تاکہ انسان دن میں جو ہے رزق کو تلاش کرے اور رات میں رازی کو تلاش کرے مسلح پہ کھڑے ہوکے اس رازی کی آگے کھڑا ہو جائے تو گناہ معاف ہوتے چلے جائیں اور نعمتوں کو شکر ادا ہوتا چلے جائے تو دنیا میں بھی کی زندگی جنت نظیر ہو جائے اور آخرت میں تو جنت ہی مل جائے آمین یارب العالمین